یہ واقعہ موٹر وے پر نہیں ہوا مراد سعید نے نئی منطق پیش کر دی انوکھا یوٹرن لیتے ہوئے کہا ایک تین سفر پر کال کی گئی میں نے خود سنی جن کے ذمہ داری تھی ان کے ساتھ رابطہ کروایا گیا تھا واقعہ جہاں پر بھی ہوا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں افسوس مجرمان کو سزا دینے پر بحث نہیں ہو رہی لیب بنانے کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اپوزیشن کو اس کیس کی سنجید کی کا احساس نہیں آئی جی نے خط نہیں لکھا جواب دیا تھا قانون کے اندر سکم کو دور کیا جائے مراد سعید کی تقریر کے دوران مکومتی بینچوں سے شور شرابہ ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ مصطافی ہو جائے دوسری بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ لیب کس نے بنایا تھا یہ ڈی این اے جہاں پہ ہو رہے ہیں اس کا کریڈٹ کس کو دیا جائے سپیکر صاحب اگر یہ ایوان ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم پٹی نہیں رکھ سکتی تو نمک پاشی نہ کرے سپیکر صاحب مجھے بارہا کہا گیا مجھے میرے دوستوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں اپوزیشن نے کہا کہ چھپ گیا اپوزیشن نے کہا کہ اس کو مصطافی ہونا چاہیے میں نے ایک جملی میں بات کی سپیکر صاحب میں جواب دے دوں گا لیکن کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے کہ موٹروے کے ایک جیٹے روڈ پہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ میرے جواب سے اس تڑکے کو انصاف مل جائے گا کیا اس کی خوشیہ میرے جواب سے واپس آ جائے گی سپیکر صاحب موٹروے 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 سانیہ موٹروے سانیہ موٹروے سانیہ موٹروے سیالکوٹ لاہور موٹروے سیالکوٹ لاہور موٹروے موٹر ویگ کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے سپیکر صاحب موٹر ویگ کے اوپر یہ واقعہ نہیں ہوا لیکن کیا یہ میٹر کرتا ہے سپیکر صاحب مجھے میرے پارٹی والوں نے کہا کہ آپ کے اوپر اگر میڈیا نیرٹیو بن گیا تو اس کے بعد لیپ آپ نے بنایا کریڈٹ آپ کو ابا رکھو آپ نے لتھاڑا مزید لتھاڑو آپ نے بدلہ لینا ہے مزید بدلہ لیلو لیکن خدا کیلئے سپیکر صاحب اگر اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں یہ جواب دے دوں کہ موٹر ویگ پر واقعہ نہیں ہوا تو کیا اس لڑکی کو اس عورت کو انصاف مل جائے گا کیا جو آج باپ اپنے بیٹوں کو سامنے دیکھ کے یہ اس کو کمزوری سمجھنے لگا ہے کیا اس کو طاقت مل جائے گی